بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام کلین وورڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام ہے ریزوان حیدر اور ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان کی ٹیم ان دنوں انگلینڈ میں موجود ہے اور ایک ٹی ٹوئنٹی کے بعد ابھی اوڈی آئی سیریز کھیلی جارہی ہے اور پہلا میچ تو بارش کی نظر ہو گیا لیکن اس کے بعد دوسرا اور تیسرا جو میچ ہے وہ انگلینڈ نے جیت لیا پہلا میچ دوسرا میچ ہم جب بات کریں گے اس میں ذرا دلچسپ مقابلہ تھا پاکستان آر گیا 12 رن سے لیکن جو تیسرا میچ تھا اس میں پاکستان نے 358 رنز کیے لیکن پھر بھی پاکستان 45 میں 44.5 آورز میں دیکھیں 31 گھندے بھی رہتی تھی تب پاکستان کی جو بالنگ جو کہ ہمیں ایک لوجین تھا کہ پاکستان کی بڑی سٹرونگ بالنگ یونٹ ہے اس نے یہ رنج جو ہیں وہ پورے کروا دیئے اور صرف چار کھلاری آؤٹ ہوئے انگلینڈ نے وہ حدف بہ آسانی حاصل کر لیا تو اسی بے ہم بات کریں گے کہ کیا ابھی پاکستان کے جو کرکٹ ٹیم ہے آگے کیا دیکھ رہے ہیں کیا وننگ کمبینیشن کی ڈھونڈیں گے تو کیا ڈھونڈیں گے جو پلیئرز کے ایشوز ہیں جو فٹنس کے مسائل ہیں ان ساری باتوں میں ہم بات کریں گے اور فارمنٹ آپ کو پتر پر رکھام کا آپ کی بی براہ راست شامل ہوتے ہیں ٹیلی فون نمبر ہے 233 1678 آپ کے ٹی وی سکین پہ بھی نظر آئے گا آپ کو گاہے بگاہے اور آپ سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں میسیز کر سکتے ہیں ٹویٹر پہ RAZI underscore Heather HIDAR یہ ٹویٹر ہینڈل ہے اور آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر سپورٹس جنرلسٹ محسن علی صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں پرامسنگ ابرتے ہوئے جنرلسٹ سعاد عباسی وہ بھی بیٹھے ہوئے کپ شپ جو ہے ہوگی اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ناظرین پاکستان کی ٹیم کے کافی مسائل at the moment نظر آ رہے ہیں بہرحال ایک اچھی خبر یہ ہے کہ شہداب خان اب وہ انگلینڈ کے لیے اروانہ ہو گئے ہیں اور ورلڈ کپ میں وہ پاکستان ٹیم کا حصہ ہوں گے اور باقی ایک جو خبر سامنے آ رہی ہے آج وہ یہ آ رہی ہے کہ محمد آمیر کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا in place of فہیم اشرف اور آبد علی جو ہے ان کا آئی گیس کہ وہ بغیر کچھ کھیلی ان کو باہر کر دیں گے یا کیا سلسلہ ہوگا محمد آصف جو ہیں ان کو شامل کیا جا رہا ہے آبد علی کی جگہ تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ how is it fair کہ کھرالی کو اپنے موقع نہیں دیا تو اس کو اب کیسے اس طرح باہر کر سکتے ہیں محسن صاحب کیسے مزاج ہیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر that's nice آج اب پہلے تو میں اپنی بالنگ کی بات کریں گے کہ ہم ہمیشہ بات کرتے رہے جی ہمارا جو بیٹنگ کے ایشیوز ہیں بیٹنگ کے بڑے مسائل ہیں لیکن اب تین سو ساڑ بھی چیز نہیں ہو رہا ہم سے کیا کیا وجہ کیا ہے چیز نہیں ہو رہا یہ ہم سے defending ہو رہا اور بالنگ بڑی جو ہے آپ کے سامنے دیکھیں جس وقت اناڑی کے ہاتھ چیزیں چڑھیں گی تو اسی طرح ہی ہوگا انس امام الہق کو ایک کی concern تھا اب تو ماشاءاللہ آپ کے فیورٹ امام الہق نے پھر ایک سنچری بنا لیا ہے تو الحمدللہ وہ تو ٹیم میں ہوں گے چاہے وہ ساٹھ کے سٹرائک ریٹ سے کھیلنے ہیں چاہے وہ پچاس بولیں ضائع شروع میں کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ انہوں نے تو کھیلنے کھیلنے ہیں خیر بات یہ ہے جب تک آپ میں نے بار بار آپ کو کہا ہے رزوان آپ کے شوز میں کہا ہے کہ جب تک دیانتداری امانداری اور یہی بابے دیکھیں مدسر نظر حارون رشید یہ کرکٹ ٹھیک کریں گے جو جب پیدا ہوئے تھے تو کرکٹ بورڈ میں تھے اور انشاءاللہ جب تک یہ مریں گے نہیں اور یہ ایسی چیزیں اتنی جلدی میرا خیال ہے کہ نہیں اللہ تعالی کو بھی شاید ہو تو جب تک یہ زندہ ہیں تب تک پاکستان کی کرکٹ کا یہی حال رہے گا وہ اس لیے رہے گا کہ جس ملک میں جو ملک اتنا بلیسٹ ہو جس میں سکسٹی پرسنٹ مور دن سکسٹی پرسنٹ یوت ہو اور ہم سے گیارہ پلیئر نہ اکٹھے ہو رہے ہوں دیکھیں جب تک رائٹ کمبینیشن نہیں ہوگا فخر زمان پہ آپ کوشن مار کر رہے تھے یاد ہے آپ کو ایک مہینہ پہلے جب میں آیا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ فارم جو ہوتی ہے نا یہ ٹیمپریری ہے اور کلاس جو ہے وہ پرمنٹ ہے آپ کو ایک اگریسیو اوپر بیٹسوین چاہیے آسف جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی کا اچھا پلے رہا ہے ونڈے میں آپ اس نے بیک ٹو بیک ٹو ففٹیز کی ہیں دیفنیٹلی اپنی گیم کو وہ تھوڑا سا چینج کا اب دیکھیں بات وہی ہے جب تک آپ چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے آمیر کو آپ پہلے اتنا پریشر اس پر ڈال کے لے گئے جی پرفارمنس نہیں ہے اتنے ونڈے میں ایک وکٹ ہے دو وکٹ ہے جب آپ اتنا منٹلی اور فیزیکلی اتنا انڈر پریشر کرتے ہیں نا تو پلیئر سے آپ مت ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جاتے ہی اوور دہ مون پرفارمنسز دے گا فہیم اشرف ہے فہیم اشرف کافی عرصے سے آپ ٹیم کے ساتھ چل رہا ہے ڈومیسٹک میں پی ایس ایل میں اس کی اچھی پرفارمنس ہوتی ہے بیٹ اور بال دونوں کے ساتھ لیکن جیسے ہی آپ اس کو انٹرنیشنل ارینہ میں اٹارتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے ایک تو ہمارے بچوں کو جب تک یہ سیلفیز اور موبائلز اور ایڈوٹیزمنٹس میں سے یہ باہر نہیں نکلیں گے مجھے نہیں لگتا اور ایک اچھی خبر ہے کہ شداب خان آگے موسیل بھائی سیلفیاں تو آپ کی بڑی مشہور ہیں میرا کام بھی بڑا مشہور ہے نا ان کا کام بھی تو نظر آنا چاہیے نا بات تو یہ ہے اچھا یہ بتائیے ساتھ کہ جیسے میں نے ابھی انٹرو میں بات کی ابھی ہم آف تیئر بھی بات کر رہے تھے اب آبید کو بغیر کھیلے وے کر واپس بھیج جواتے ہیں یا آخری شاید ایک آتے ہیں میچ میں موقعات دے دیتے ہیں تو یہ کتا مطلب یہ تو نائنصاف ہی نہیں ہے یہ کھلاڑی کے ساتھ کہ آپ اس کو لے کے گئے ہیں میچ بھی نہیں کھلا رہا ہے فہی مشہور کی تو بات سمجھ آتی ہے جیسے ابھی موسیل صاحب بات کر رہے تھے ان کی پرفارمنس بھی اتنی کوئی اچھی نہیں ہے بیس بائیس انہوں نے وہ اوڈی ایس میچز کھیل لی ہیں ابھی تک اٹھائیس ان کا جی ہائیسٹ جو ہے وہ رنز ہیں اور ہم ان کو ٹیک کرتے ہیں کہ جی آر لاؤنڈر ہیں اور بالنگ میں بھی پچھلے ساتھ آٹھ میچز میں ایک دو آؤٹ کی ہیں انہوں نے بالنگ میں بھی کچھ خاص ان کی پرفارمنس نہیں ہے تو اگر وہ ٹیم سے باہر ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے جسٹیفائی بات ہے کہ بھی ان کی پرفارمنس ہی نہیں ہے اگر ان کی جگہ در ایک پراپر پیررر جو ہے آمیر باولر ہے ان کو کھلا لیا جائے بہرحال آپ عابد کی بات تو ہی کریے بہت شکریہ اگر بات کی جائے تو جیسے کہ پہلا ونڈر جیسے بارش کی نظر ہو گیا دوسرا میچ دیکھا جائے تو ہم کلوز جا کر ہار گئے فائم اشرف کو وہ بھی موقع ملا لیکن وہ اچھا کلک نہیں کر سکے سرفراس کو بھی اچھی ہیٹنگ جب ان سے ہمیں توقع تھی ان سے ہونے ہی پا رہی سرفراس کو موقع ملا لیکن وہ ٹیم کو جتوا نہیں سکے یہی مسئلہ ہے فائم اشرف کے ساتھ اسی بات آپ نے کی کہ عابد علی کا نام ہے جس طرح بھی کہ آسف علی کو اور آمیر کو ویلڈ کپ سپارٹ میں رکھا جا رہا ہے عابد علی کو اور فائم اشرف کو آؤٹ کے جا رہا ہے فائم اشرف کو ٹھیک آؤٹ کی جا رہا ہے ان کا ازمایا ہے کافی میچ میں پر وام نہیں کرے لیکن عابد علی کا کیا کسور ہے اس نے آپ کو اسٹریلیا میں سنچلیس کو کر دی دوسرے میں وہ شفر پر آؤٹ ہو گئے لیکن انہوں نے پاکستان کپ میں اچھی پہمانس دی لیکن ان کو نہ پریکٹس میچ کھلایا گیا نہ کوئی انگلینڈ اکلا کوئی میچ دیا گیا پھر ان کو کس بنیاد پر آپ پہ آپ پہ بیجنے کے ان کو ہم انگلینڈ میں سیلو تفریق کے لیے لے گئے تھے اور دوسری بات ہے کیا وہ شریف ہیں بولتے ہی نہیں ہیں دوسرے پلیئروں کی طرح یہ ایک زیادتی ہے پلیئر کے ساتھ کہ آپ اس کو بن لے گئے انگلینڈ اور کھلائے بھی گئے اس کو ہمارا پاکستان بیج رہے ہیں اور دوسری بات کی کہ آمیر کو آمیر کو کہا جائے رہا ہے کہ ان کا چیک اپ ہوگا لندن میں چکن باکس ان کو نکلے ہیں اور آج جن کا ٹیسٹ بھی ہوگا اس کے بعد تاجون کہے جائے گا کہ بیماری کیسی اس کے بعد شاہد انانس کیا جائے ٹھیک ہے پر اپرام کے پہلے کالر رہے ہیں ہماریزاد بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام جی میں منیر قریشی بول رہا ہوں جی ریاض سعودی عرب سے جی غلقم کہتے ہیں آپ کو کہیے کیا کہیں گے بزارش یہ ہے جی کہ عبدالی کو آپ لے کر گئے ہیں اس کو لازمی کھلائیں اور پھر ایک آپ کے پاس بالنگا آپ کی چل نہیں رہی تو آپ اسنین کو کیوں نہیں ٹرائی کرتے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فٹ نہیں ہے تو آپ اس کو لے کر کیوں گئے ہیں ہم 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 ہر پاکستان میں ہر محکمے میں ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے پبلک کے ساتھ کیوں اس طرح کھیل رہے ہیں میری یہ آواز محسن صاحب سے گزارش ہے کہ ذرا یہ تھوڑی سی بلانک کر دیں ٹھیک ہے منیر صاحب کال کرنے کا شکریہ آپ کا جی سوال سن لی آپ نے محسن صاحب دیکھیں جی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ آپ پلیئروں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اسی طرح بغیر کلایا اور اس کے بعد نیک سیریز میں ڈراب بھی کر دیتے ہیں تو دیکھیں جس طرح اور جیسے یہ انجری کی بات کر رہے ہیں بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے حسنین والا تو وائی نوٹ دیٹ ڈاکٹر جو اتنی تنخائیں لے رہے ہیں بورڈ کے خرچوں پر پل رہے ہیں خیر بورڈ تو اولڈ ہوم ہے کئی لوگ اس پر پل رہے ہیں تو یہ بھی پل رہے ہیں تو کیا ہے دیکھیں جس نے فٹنس ایڈفکیٹ دیا اب چکن پاکس یا اچانک بیمار ہو جانا یہ تو آپ کے آدمے نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے سمجھ آتا ہے حسنین کی بات کر رہے ہیں یہ تو ہے نا رائٹ مین فور ترائٹ جوپ ہے ہی نہیں ہے ٹوینٹی ٹوینٹی کے فورمنٹ پہ ونڈے کے لیے ونڈے کے فورمنٹ میں ٹیسٹ میچ کے لیے یہی ٹیسٹ کے فورمنٹ میں ٹھیک ٹوینٹی کے لیے ہوتے ہیں یہی تو مسیبت ہے کہ ان زمامو لاکھ سے بھئی وہ لیجنڈری پلیئر تھا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ ایک بہت بڑا پلیئر تھا یہ کہاں تھا کہ وہ ایک بہت بڑا سیلیکٹر بھی بن گیا کوئی ایک اس کی سیلیکشن مجھے بتا دیں اور جو اس کے بتیجے کا اٹیچوٹ ہے اگر وہ بتیجہ نہ ہوتا دیکھیں رزوان اس کا بیٹ سکور کر رہا ہے اس میں کوئی نہیں مجھے اس کے بتیجے سے یا کسی سے کوئی ذاتی طور پر تکلیف نہیں ہے لیکن بینگ ار سپورٹ جنلیسٹ اور میرا یہ کلیم ہے کہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹ کی جنلیسم نہیں کرتا گراؤنڈز میں ہوتا ہوں میں آپ کو ایک ہزار امام الحق دے سکتا ہوں آپ ایک کہتے ہیں ایک ہزار پرفیکٹ آل راؤنڈرز میں آپ کو دے سکتا ہوں جو اس سے بہترین ہے اس وقت آپ کی ٹیم کو کیا مسئلہ ہے میں بتاتا ہوں نا مسئلہ امام کا مسئلہ تو نہیں نہ چلنا باقیوں کو بھی امام الحق ہی سمجھیں انہیں بھی اسی طرح چانس دیں یہاں پہ کس کا اٹیچوٹ پرابلم نہیں ہے عمران خان سے لے کے انزمام الحق تک انزمام الحق سے لے کے جعویت نیادہ تک سب کا on the field, off the field problem رہے ہیں وہ کار کے نہیں رہے وسیم اکرم کے نہیں رہے یار آپ کو چاہیے کیا گراؤنڈ میں پرفرومنس چاہیے آپ کو اپنے ٹیم کے لیے چاہیے امام الحق پرفرومنس کر رہا ہے او بھئی میں امام کی بات نہیں کر رہا باقیوں کو بھی امام الحق سمجھے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں باقیوں کو بھی اپنا بتیجہ اپنا بیٹا سمجھے نیپوٹیسم تو ہر چگہ ہے انسی اے جو ہے ورلڈ کلاس وسیلٹیز ہیں وہ ان کے بھانجے بتیجے جا کے بیٹے کھیلتے ہیں کیوں وہاں پہ لائٹس لگا کے عام لوگ وہاں کھیل رہے ہیں کیوں وہ یار خدا کے لیے وہ ٹیسٹ کرکٹس کے لیے جگہ ہے رول سب کے لیے ایکوال ہونے چاہیے اسلام علیکم سر وعلیکم سلام سر رزوان صاحب کیسے ہیں جی شکریہ اللہ کا نام بتائیے گا کہاں سے کال کریں سر میرا نام سفدر علیہ مجھے بہت بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پی فی بی نے آج تک کیے ہی کیا ہے ان کو لے کے جاتے ہیں جہاں یہاں سے پاکستان سفیٹ کر کے جاتے ہیں آؤٹ آف کنٹری ان کو انفیٹ قرار دیتے ہیں تو اس طرح کی مسئلے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ہمارے لیے نہیں بلکہ ہماری بہت بڑے آؤٹ آف کنٹری میں بڑے یہ آپ وحاب ریاض کو لے کر جائیں انہوں نے ابھی پی ایس ایل میں بہت اچھی ہے انہوں نے پرفارمنس کی ہے پاکستان کا اپنے بھی ہونا اچھا کلائے مجھے حیرت ہے کہ فریم مشرف کو کھلا رہے ہیں اماند وسیع کو کھلا رہے ہیں اس کو وحاب ریاض کو آپ نہیں کھلا رہے ہیں اور یہ ہارسول اچھا کل رہا ہے اس کو جو کھلتے ہیں باقی کیا نام ہے فخر زمان ایک پہ ایک سو اٹیس کرتا ہے باقی وہ اتنا تو پیئر نہیں ہے اپنے شیئر ملک کو سیریئر پیئر تو ہونا چاہیے اس میں آپ کو اچھی لائن ملے گی ہزوان صاحب یہ میری بات مہتر علی کو اپ ڈیٹ کرنے رہا ہے ٹھیک ہے سفتر علی صاحب کال کرنے کا شکریہ آپ کا اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے انڈر سٹوٹس کی باتیں ہیں مہتر صاحب یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ پلئر یہاں سے فٹ ہو کے جاتے ہیں پھر انگلینڈ سے واپس آگی چیمپینز ٹوفی میں عمر اکمل وہ اس طرح واپس آئے نہیں وہ تو ذاتی پسند ناپسند پر واپس بھیجا گیا تھا اس میں فٹنس کا اتنا ایشو نہیں تھا بہرحال جو میڈیا میں انہوں نے بتایا کہ جی فٹنس کے وجہ سے واپس لے کے آئے ہیں تو یہ پہلی بار ایسا سلسلہ نہیں ہوا اب اگر ہم حسنینڈ کی بات کرتے ہیں اتنا یا تو اس کو کھلائیں میچز کیوں نہیں کھلا رہے ابھی ورلڈ کپ سے پہلے میچز ایکسپوریر اگر ملے پتہ چل جائے جب اتنے رنز پڑھ رہے ہیں اگر وہ کنٹین کر سکتے ہیں یا آؤٹ کر سکتے ہیں وکنے لے کے دے سکتے ہیں تو پتہ چل جائے گا اب ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ نیا پلیڈ ہے کیوں نہیں وہاں بریاس کو کیوں نہیں دیکھیں میں آپ کو آپ کی ٹیم ابھی دیتا ہوں چھوڑ دیں حسن میں اسی میں سے دوں گا آپ کو میں آپ کو اسی میں سے ٹیم دوں گا کیوں کہ میں اس پہ بلیو ہی نہیں کرتا کہ وہ جاتا تو وہ جاتا بھئی جو چلا گیا نا اب اس پہ بات کریں حسین علی شاہن شاہ دے گئے میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا پھر آج واپس آجیں اسی پہ حسین علی شاہن شاہ یہ آپ کا سپیر ایٹ کریں گے جنید کو ساتھ لگا لیں اور اگر آمیر آ جاتا یہ آپ کے چار فاس بلر ہو گئے شداب خان آپ کا سپنر بھی ہے ایسے بیٹنگ آل راؤنڈر بھی آپ لے سکتے ہیں سر راز احمد کو اوپر کھیلنے کی بہت سر ضرورت ہے شاہ ملک کو آپ کھلائیں گے شاہ ملک دیکھیں بیٹنگ آپ کی کلک کر رہی ہے بیٹنگ میں بات کر رہی ہے بیٹنگ میں بات کر دیں پہلے بالنگ کا بات کریں گے کالر ہے مزید کافی آ رہی ہے اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم جی جی والیم اسلام کون ساب کہاں سے میں نظیر بات کر رہا ہوں سوالہ سے جی نظیر صاحب کیا کہیں گے بات ہی ہے کہ اگر یہ بیٹنگ کر لیتے ہیں تو بالنگ بول جاتے ہیں بالنگ کر لیتے ہیں تو سرلی بول جاتے ہیں بات ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے نظیر کال کرنے کا شکریہ آپ کا اجا صاحب جیسے انہوں نے بتایا کہ بیٹنگ بولنگ کے ایشیو فیللنگ کے بڑے ایشیو سامنے جو نظر آ رہے ہیں چار کیچیز اگر آپ چھوڑ دیں انگلینڈ جیسی ٹیم کے تو پھر آپ کیسے میچ جیتیں گے فیللنگ سب کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں بالکل اگر دیکھیں بولر بولنگ کر رہے ہیں سارا ملباب بالنگ پر نہیں ڈالنے چاہیے دیکھیں چار کیچیز چھوڑ دیں ہیں چار کیچیز چھوڑ دیں ہیں جب ایشیو بڑے مینج میں انترانشنل مینج ہو رہے ہیں پھر آپ کی بچکانہ سوچی ہوگی کہ آپ مینج جیتیں گے ہم یہی سوچ ہوگی کہ آپ مینج جیتیں گے میرے فرنڈلنگ کوچ کیا کر رہے ہیں سارا ملے فرنڈلنگ کوچ پتہ نہیں سوئے میں بولنگ جو ازر نمود ہمارے جو ہمارے جو ڈیٹھ ہوڑوں میں تنخائن لیتے ہیں باری باری کوئی کام نہیں کر رہے دوسری بات ہے کہ جب آپ بڑے مینج میں آسان کیچیز چھوڑیں گے روئی کا کیچ چھوٹا 26 سکول پر اس نے 50 سکول کر دی بلسٹو کا کیچ چھوڑا اس نے انچری مار دی یہی اللہ چلے گا تب یہی چلے گا ٹیم آرے گی جیتے گی نہیں فرنڈلنگ میں کام کرنا چاہیے ان کو ابھی میچیز آگے ہیں ورلڈ کپ آ رہا ہے بڑے میچ آگے وشنڈلنگ زد میچ مارا کتیس طریقوں اس سے بہلے کچھ کام کر دی تو ٹھیک ہے ہاں حالات و خرابی نظر آ رہے ہیں ایک کال ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون ساب کہاں سے سر میں ذاکر بات کروں میپو خاتے جی بولیے کیا کہیں گے لائن ڈراب ہو گیا جی موسی صاحب فرنڈلنگ کی ہم بات کر لیتے ہیں بولنگ کی بات کریں آپ نے شاہین شاہ کا نام لیا ہے ٹھیک ہے بڑی ہم نے امیدی ہیں حسن علی سے بھی اب کسی ایک کی بات میں نہیں کر رہا سب کوئی ستہ رسی سکور ستہ رسی سکور روٹین کی بات بن گیا ہے کون ہے کوچ ہے اس نے ایک کونفیڈنس لیول شیٹرڈ کر دیا آپ کے بولرز کا ایک میچ کھلاتے ہیں دو میچ میں بار بٹھا دیتے ہیں دو میچ کھلاتے ہیں چار میچ اس طرح کمبینیشن ہوتا ہے پوری دنیا کی ٹیم ہے آپ دیکھیں ایک سال پہلے وہ تیار تھی آپ کی ٹیم کو ابھی بھی نہیں پتا کون ورلڈ کپ کھیلے گا رائٹ نو you don't know کس کو واپس بیجیں گے کس کو کھلائیں گے کیچز وین میچز بچپن سے سنتے آئے ہیں لیکن یہ سکور بک جوتی اس میں نہیں لکھتے پچیس کیچ چھوٹے تھے آٹھ رن آؤٹ چھوٹ گے تھے دو دفع سٹمپنگ چھوٹ گی اس میں لکھا جاتا ہے اتنی بالز اتنے سکور اتنی بانڈز اتنے سکسر یہی لکھا جاتا ہے اور اتنے منٹ تو بھائی میرے یہی تو میں اتنے سالوں سے چیخ رہا ہوں کہ یہ جو an army of foreign coaches جن کو گھر سے کوئی دوسری دفع چاہے نہیں دیتا ان کو اپنے کروڑوں روپے میں لکھوں روپے میں لکھنی ہے تو پھر یہی ہوگا بھئی بیجیں اب ایک نئی نیا ایم ڈی آیا ہے نئی ینگسٹر آیا تو ہم نے کیسز شروع کر دی ہے یہی مدسر نظر یہی آرون رشید اگر انہی کے ایک ایک سال کی دوبارہ ہوگی اگر انہیں کچھ آتا تو یہ پچاس سالز آیا ہوتے یہی لوگ تو رسپونسبل ہیں تھرو دیم آؤٹ باہر نکالیں اور بورڈ فیصلے کریں اور اگر انہی فیصلوں کے ساتھ مکی ارثر اگر اتنا بڑا کوچھتا تھا تو اس کو کیک آؤٹ کیوں ساؤت افریقہ نے کیا اس کو آسٹریلیا نے کیا کیک آؤٹ کیا آپ نے اس کو ناؤسبلہ پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے وہ گرانڈ فلاور تو لگتا پیدا پاکستان میں ہوا تھا ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہماری لائیبیلیٹی ہے اسے ہم نے ساری زندگی پالنا ہے جیسے یہاں ایک ایک ٹیسٹ میچ کے ہاتھ ساتھی لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ایسے ہی ہے کافی عرصے سے یہ کوچیز ساتھ ہیں لیکن زلج نہیں آرے کال ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی والکم اسلام کون صاحب کہاں سے نو بہار ہے میں بور رہا ہوں جی پولگراہ سے نماباد پولگراہ سے جی جی خوش آمدین کہ یہ کیا کہیں گے جی میرا سوال ہے کہ یہ مند اسنین جو بلد ہے ہمارا پاکستان کا اس کو کیوں نہیں کھلایا جا رہا ہے اور دوسرا جو ہمارے بالنگ کونچ ہیں جبکہ انگلینڈ کے پلیئر جو ہیں وہ شارٹویش بال کو یا آف بال کو بہت زیادہ کھیلتے ہیں ہمارے بالنگ کو کیوں نہیں بتایا جاتا ہے کہ اس کو آف لینڈ پر یار کیا جائے ان بیسمنوں کو یار کیا جائے جبکہ بٹلر ہے وہ پول لینڈ پر بال کو تو چھوڑتا ہی نہیں ہے نا تو اس لئے بالنگ کونچ کیا بیٹنگ فیڈی ہوتی ہے تو بالنگ بھی فیل ہو جاتی ہے بالنگ سٹیڈ ہوتی ہے تو بالنگ فیل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی کال کرنے کا شکریہ آپ کا جو سوال ہے ان کا بالنگ کو لے کے ہے اسی پر ہم بات کر رہے تھے اب دیکھیں باری باری آپ جواب دیتے جی اس کا یارکر کروانے چاہ رہے ہیں وہ فلٹاس ہو رہی ہے اور اگر بانسر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس ہائٹ پہ آ رہی ہے جس کو وہ رام سے پل اور ہک کر رہے ہیں تو یہ اگزیکیوشن بھی بالنگ کی اچھی نہیں ہو رہی تو اس میں بالنگ کا بھی جتنا رول ہے تو بالنگ کوچھ ہے وہ بھی کوئی ایڈنٹی فائی کر رہے کچھ نظر نہیں آ رہا کوئی صورتیال آپ بتائیے بلے اچھا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں یہ سارا کام ہوتا ہے کوچھ کا کہ ایک پلئر کو بیک کریں آپ جائیں کھیلیں لیکن جب سے ہم نے دیکھا ہے دونوں میچوں میں ہمارا جو بولر ہے شاہین افریدی حسن علی انہوں نے ڈیٹھ ہوا جو کروائے ہیں کوئی اچھی بولنگ نے کافی سکور پڑھا دس آر میں سی نوے سکور پڑھا ہے لاشٹ ہوں نے کوئی یارکر نہیں کر رہے کوئی سلوٹ ریویز نہیں کر رہے اگر آپ دیکھیں جائیں تو پیرا میچ جو فرا اچھر کھلے تھے لیکن وہ انجر ہے لیکن انہوں نے کیسی بولنگ کی شروع میں جو آخری ورکے تھے ورکے تھے ورکے تھے ورکے تھے ورکے تھے ہمارے جو بادر ہاں فل دلیوری کر رہے ہیں شوٹ دلیوری ان سے ہو نہیں پا رہی لیکن بعد با وہ بولنگ کر رہے ہیں ڈیٹھ تھے اچھی بولنگ اسے سکور کو پڑھا ہے جو سرہ یہ کہ اگرے میتے ہو ان کو چاہیے کہ پرپر طریقے سے آئیں جنید خان کو چاہیے کیا ہوا ہے جس نے وہ یاد ہوگا آپ کو ایک میچ کو انہوں نے ملہر کو شیر ان پر شیر بچائے تھا پرپر یککر بولنگ انہوں نے کی دبائی میں کیسے یا آپ نے ان سے بولنگ نہیں ہو رہی پتہ نہیں کیا وجہ آب کانفیڈنس کانفیڈنس جب تک اسلام لیکن سر والے کم سلام سر جی نام تائی کا کہاں سے سر میرا نام عمران آجانوے میں جو ہوں محسن علی بہت ہی اچھی اب انہوں نے کہا کہ بھئی ایک سے پہلے بھی جو سوال کیا میرا سوال یہ ہے کہ بلکل سمجھتے ہیں کہ بھئی پاکستان کی بہت بڑی عزت ہے بھئی محمد رسلین کو کیوں نہیں کھلا رہے ہیں اور جب یہ یہی بات پہلے بھی کہے جو کہیں ہیں کہ آپ فائی مشرف ہی لے کے گئے ہیں شاہین شاہ آفریدی کو کیوں کھلا رہے ہیں مجھے تو حیرت ہے ایک سو پچاس کیسی سپٹ سے واب ریاض کرتا ہے بول کرتا ہے ان کو ہی کھلا ہے نا انگلینڈ میں کھیل تو ایک سو تیس میں وہ کہاں چھوڑیں گے انگلینڈ والے آپ کو وہ کھیلتے ہی ادھر ہی ہیں ان کا گیونڈ ہے رضوان ایدر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یار مجھے پی سی بھی پہ حیرت ہے انزمام پہ حیرت ہے اس طرح کی سیلیکشن یہ تو امران خان کر رہے ہیں یا تو جو ہمارے پاس اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے آپ ان کو کیوں نہیں کھلا رہے ہیں موزن بھئی بڑی بات ہے موزن علی آپ بھی اس طرح یہ بھی تھوڑا آواز کریں کہ محمد حسنین کو کھلا دو میچیں ان کو فائی مشرف کھلا سی سی سکور دے رہا ہے اور فائی مشرف شاہن شافری یہ ایک سو ٹیس پہ دوبال کرتے ہیں ایک سو پچاس والے کو آپ پاکستان میں چھوڑ گئے ہیں ایک سو ٹیس والے کو آپ انگلین لے کے گئے ہیں یہ کیا میں رہ رہے گی یہ کون سا نیا پاکستان ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کال کرنے کا شکریہ اور نارزین جیسے آپ کے سامنے لائیف کال بھی آ رہی ہیں لوگ مایوس ہیں پاکستان کی کارکنگی سے اور جب پہلے میچ میں جب بارش خیر خیر اور گی دوسرے میچ کی میں بات کروں پاکستان جب almost chase کرنے والا تھا تو بڑی امیدیں تھی کہ بیٹنگ ہماری اچھی کر رہی ہے اور دوسرے میچ میں بھی جب پاکستان نے ٹک ٹاک رنز بورڈ پہ لگا دیئے ہماری اب بالنگ رمائیوس کرنا سٹارٹ کر دیا اور اب کمپیریزن سٹارٹ ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے مین بالرز ہیں شاہین اور حسن جن سے ہمیں جو ڈیڑھ سو کرواتا ہے اس کو کیوں نہیں کھلا رہے ہیں مزوان ان کا کون سا ایک سو پچاس کی سپیڈ سے بول کر رہے ہیں انگلینڈ کا کوئی ایک بولر بتائیں پلنکٹ کی ہے ووکس کی ہے کس کی ہے ایک سو پچاس کی سپیڈ کی نہیں ہوتی تو ان کے بیٹسمن اکسے ہیں آپ نے دیکھے سب سے بڑا پرابلم کیا آپ کی ٹیم کا مسیبت یہ ہے سارے پندیت بن گئے ہیں جنہیں گھر سے کوئی نہیں جانتا وہ کرکٹ پر ایکسپرٹ بن جاتے ہیں وہ سپورٹس کے اوپر بات شروع کر دیتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوتا یہ کوئی رول نہیں ہوتا کہ ایک اچھا بیٹسمن ایک اچھا کوچ بن جائے گا ایک اچھا کوچ ہے وہ اچھا سلیکٹر بن جائے گا صحیح ہے غلطی خامیاں کہاں ہیں ان کو آئیڈنٹی فائی نہیں کرتے ہیں ہم لوگ ہم شروع ہو جاتے ہیں ایک بیٹس جیتے ہیں ایک ٹرنمنٹ اگر غلطی سے ہم جیت جاتے ہیں وہ پچاس سال تک ہمارا پیچھا کرتا ہے چیمپینز ٹروفی 2017 ہم جیتے ہیں وہ جی وہ ہم نے جیتی تھی یار سارے ملک جیتے ہیں آسٹریلیا نے چار ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے انڈیا میں پانچ دو ورلڈ کپ انڈیا نے جیتے ہوئے ہیں ویسٹن ڈیز نے دو ورلڈ کپ سیونٹی نائن میں آخری جیتا تھا پاکستان نے نائنٹی ٹو میں آخری جیتا تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک آپ کوئر ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے کوئر ایشوز کیا ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ is the core issue the mother of all ills کون ہے پاکستان کرکٹ بورڈ ہے میر آپ تھوڑی ٹیم سیلیٹ کرتے ہیں جب تک بورڈ آپ نے انہیں ایکسٹینشنیں دے رہے ہیں ان پر بلیسنگز شاور کر رہے ہیں کیوں کس لیے ان کے کرنا میں کیا ہیں جب تک ان آرڈنری کوچز محسن خان نے آپ کو کس کے خلاف نہیں چیتایا وہ باہر بیٹھا ہے پاکستان میں کون سا ورلڈ کلاس پلیئر نہیں پروڈیوس کیا وہ باہر بیٹھا ہے نیا پاکستان تو صحیح سوال ہے نا جب ایک سال ہونے والا اس حکومت کو اور ایک بھی چینج کسی بھی جگہ سپورٹس تو ڈیلڈ اینڈ بریڈ ہو گئی ہے پاکستان سپورٹس مورڈ میں ایک سال سے مجھے بتائیں کوئی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے ایک پرائم منسٹر کرکٹنگ ورلڈ کپ جیت کے بنا تھا آنے سے لوگوں کو ایک امید ہوئی تھی برے برے حالات ہیں سپورٹس کے برے حالات ہیں کالر ہے مجید اسلام علیکم آجا آگے کال ڈروپ ہو گئی ہے آجا 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 جو سوال تھا وہ ہی کیا آب ون ڈیمینشنل ہمارا جو اٹیک ہے وہ نظر آ رہا ہے فاسٹ بالنگ ہم بات کریں ایک سو پینٹیس چالیس ایک سو پینٹیس چالیس یہ سپیڈ ہے ہونکی ایسا نہیں ہے کہ جو ایک سو پچاس کو کوئی ٹچ کرے اور کیوں ہسنین کو وہ پوچھتے تھے کیوں نہیں ہسنین کو کھڑا رہے مجھے یہ بتا دیں سپیڈ کو کیا کرنا ہے آپ نے یہی تو بھائی اس کو دیکھیں آپ نے اسے غلط استعمال کیا اس کو دبائی کی وکٹر میں کھلا دیا اس کا کانفیڈنس آپ نے خود غراب کیا جی کری آن اچھا یہ بات یہ ہے کہ مجھے بھی یہ بتایا گیا کہ انجن ہیں لیکن بتایا جا رہا کہ انجن کس نویت کی ہے کہ اکنے میچز وہ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے اچھا بات کی امسین مہین ہے کہ پلیئر کو بیک اپ نہیں کر جا رہا ایک میچ کھلاتے ہیں پھر بٹھا دیا جاتا ہے اس وقت پر جو مورال ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے ابھی اکسا ہمارے جو فوس بولا ہے جنید خان کو کھلاتے ہیں پانچ میچ پر مینہ پھولا کھلاتے ہی نہیں ہے پھر وہ عادت ہے اس طرح بڑھنگ سے بولنگ نہیں ہوتی پلیئر اچھے بولنگ سے بولنگ نہیں ہوتی آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا رکار تھا ان کا دیت خانگا پہلے دوبارہ لے کے بلکم مرال ڈاؤن اسی طرح جب آپ ہسلین کو ابھی اپنے ایک میچ کھلایا پھر بٹھا دیا جب دوبارہ آئیں گے ان سے بولنگ نہیں ہوگی پھر سارا کسور رنے پہ ڈا دیں گے ان کے بولنگ اشی نہیں ہے کیونکہ آپ یہ سارا کام ہوتا ہے کوچ کا کہ وہ بولر کو بیک کرے ان کو میچ دے اب یہ شاہین افریدی ہے ان کو اسی سی سکون کیوں پڑھ رہا ہے نہیں وہ تو ریگولر کھیل رہا ہے وہ ٹھیک ہے کسی سے تو کیوں پڑھ رہا ہے کہا ریگولر کھیل رہے ہیں شاہین افریدی یہ وہی کی سیریز میں آپ نے اسے باہر بٹھایا ہے آپ کو ریسٹ کروایا ہے ورلڈ کپ سر پہ آپ اپنے مین باہر یہ ہو گیا ریسٹ کا مسئلہ دیکھ لیں ریسٹ کے بعد کیا ہوا ہے آمر کو ریسٹ کروایا ہے کہ اسٹیجا کے سیز بڑی سیریز نہیں تھی وہ انڈیا کو انڈیا میں مار کے آ رہے ہیں آپ اپنے مین پلیر میں نے یاد آپ کو کہا تھا کہ فورٹی سکسٹی پہ جا رہے ہیں اور اگر میں آسٹریلیا ہوتا میں کبھی آسٹریلیا نے آپ کے شکر ادا کیا ہے شکریہ ادا کیا پتا آپ کو پی سی بی کو لیٹر بیجیا ہے کہ آپ نے ہمیں فارم میں واپس لیا ہے مارے پلیرز کو میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں میں فہم کی بات کرتا ہوں اس سیریز میں بھی تھا اس میں بھی کھیل رہا ہے وہ تو مسلسل ٹیم کے ساتھ کھیل رہا ہے یا آپ ایک بندے کو ٹارکٹ کر لیتے ہیں بھائی فہم اشرف اس لیے نہیں چل رہا سنیں سنیں میں سوال آپ کا سن لیا بات کیے وہ کیوں نہیں چل رہا وہ اس لیے چل رہا ہے آپ نے تھوڑے میں بہت زیادہ کر دیا اتنا ہائپ کریٹ کرتے تھے حسنان آگیا جی چار سو کلومیٹر فی گھنٹا پالنگ کرے گا یا فور گوڈ سیکس ایک بچہ ہے میں اس کو گرووم کرے ہیں اس کو ساتھ دیکھیں اب یہ ساتھ ہے نا ہم دونوں سینئر ہیں ہمارا کام ہے اس کو کانفیڈنس دیں اگر میں سے نہیں چھپ کرو تمہیں نہیں پتا تمہیں نہیں پتا تو اسے کیسے پتا لگے گا بھائی میرا کام ہے اسے ساتھ بٹھاؤں اسے بتاؤں اسے نہیں ایسے ہوگا یہ سیکھے گا اس میں سیکھنے کا میں اسے ڈرتا رہوں گا کہ ینگسٹر ہے پتہ نہیں بھائی بابے کا کیا کر دے گا کچھ نہیں کرے گا یہ در فیکٹر کو نکالیں یہ جو بابے بیٹھے ہیں پاکستان کرکٹ گورڈ میں صدیوں سے انہیں نکالیں باہر بلکل صحیح ہے اب سپیسیفکلی بات کر لیتے ہیں فہی مچرف اتنے عرصے سے جو اس کے سٹیٹس ہیں سب کے سامنے یہ ریگولر ٹیم کے ساتھ کھیڑ رہا ہے تو اب یہ اس کے ساتھ میرا تمہیں کھال کس جاگتی ہوئی ہے نہیں پرفارم ہوا نہیں ٹیم کے ساتھ جاگتی ہوئی ہے اس کے ساتھ کیا زیادت ہوئی ہے آپ عمر اکمل کو ملانے سے دیکھیں میری بات سنے ابھی بھی آپ کے پاس عمر گل جو ہے نا وہاب ریاض کی یہ سارے بات کر رہے ہیں دیکھیں یہی تو مسیبت ہے ہمیں پتے ہی نہیں ہے کون سے کنڈیشن میں کس کو لے کے جا سری لنکا ہم وہاب ریاض کو لے جائیں گے بنگلہ دیش ہم وہاب ریاض کو لے جائیں گے یوں اے ہم وہاب ریاض کو لے جائیں گے نیوزیلینڈ نہیں لے جائیں گے آسٹریلیا نہیں لے جائیں گے انگلینڈ نہیں لے جائیں گے کیوں یار عمر گلتر پی ایس ایل میں بھی نہیں تھا وہ پرانی بات ہوگی ہے یار نہیں دہتو یہ اس میں عمر گل کا قصور ہے جنہا اس کو ریدم میں بالنگ کرتے تو دیکھیں اسلام علیکم ہلا اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون ساں کون ساں ٹی وی والیم کا جو ہے وہ کائنلی آف کر دیں اپنے ٹی وی کا جی کال کٹ کر دی ہے اچھا ناظرین یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کال کرتے ہیں تو کائنلی جو آپ کا ٹی وی ہے اس کا والیم آف کر دیں تاکہ آپ کی بات پروپر طریقے سے پہنچے اور پھر ہم اس کا جواب بھی دیں اچھا جی یہ جو دو پلیئرز جو ٹیم میں شامل ہو رہے ہیں جو دو نکل رہے ہیں اس پہ آپ کی کیا رہا ہے آمیر کو اب سب لوگ کہہ رہے ہیں آمیر کہا ہے آمیر کہا ہے جو لوگ ہیں شائکین ہیں اچھا اگر وہ نہیں ریکوور کرتا پھر کہا ہے نہیں تو پھر تو جو یہ ہے تو وہ ہی کے لیں گے دیکھنا تو اس کی ریپلیسمنٹ ہے وہ آپ ریاض کو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو رکھے پکتا ہے ابھی جو آپ نے جیسے بولا کہ جو آبیلیبل ہے میں بھی تو آبیلیبل ہے اپشن ہے نا اپشن زیادہ میں یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہا رہا ہوں اگر آبدالی واپس آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے زیادتی ہے ظلم ہے لیکن لیکن اب آپ کے دونوں اپنر سکور کر رہے ہیں امام بھی کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں آپ کیا کریں گے پھر تیسرے کی ابھی اپشن نہیں ہے اگر دونوں میں سے کوئی ایک آؤٹ اوف فرم ہوتا ہے تو پھر آپ ات کا چانس تھا لیکن اپشن ابھی بھی ہے بابر آزم جو ہے وہ اپن کر رہے ہیں نہیں بابر آزم کو آپ نے خراب کرنا ہے ورلڈ کا پورا بھائی کیا کر رہے ہیں تو پھر تیسرے اپنر کون ہو رہا ہے حفیظ دیکھیں حفیظ چوائز ہو سکتی ہے آپ ایک چیز دیکھیں ہم کوپی بک پہ کیوں جاتے ہیں کیوں نہیں دیکھیں نا دنیا کی بڑی جو ٹیمیں ہیں وہ نئے آئیڈیاز انٹیڈیوز کراتی ہیں کسی کو پتا تھا نائنٹیز میں کالوی درنا اور جیسوریا اپننگ کریں گے انہوں نے دیکھیں اس کو ونڈے کرکٹ کو نیا رنگ دے دیا تھا کتنی ایکسپلوسیو بیٹنگ کے دن سورہ میں سو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں بھی کرنا چاہیے بھئی سرفراز احمد نے کچھ تیہ کر لیا کہ وہ ساتھوے نمبر میں بیٹنگ کرے گا تیہ آئیے یہ پیشلی میچ میں تو اوپر آئے نا تھوڑا بھئی اوپر اور اوپر ہے اوپر ہے بولڈ سی این اکیپٹن اس پوز تو لیڈ فرنڈ اس نے آئیڈیاز دینے ہیں یہ دنیا کی وائلڈ سپورٹس ہے جس میں کپتان بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے اور جس کے اوپر ڈیٹنڈنٹ نہ ہو اور میں یہ بات نہیں مانتا کہ کوچ یہ نہیں بتا رہا وہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تو یہ بتائیں گے کیا استاد کو آئے گا تو شاگرد کو بتائے گا نا چھیک ہے سرفراز کیسپیسپکلی بھی بات کرتے ہیں کالر ہے مجھے اسلام علیکم والیکم سلام میں زیشان ایدر بات کر رہا ہوں خیر پر سے جی خوش آمدید زیشان ایدر کہیے کیا کہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے پاس وہاں پریاز جیسے بالر ہیں اور آمیر جیسے بالر باہر بیٹھے ہوئے ہیں میڈل آئیڈر کا بیٹسمن بھی دیکھو تو شہر ملکے پتہ نہیں ہے ان کو کیوں نہیں کھلا رہے ہیں میرا یہ سوال ہے آپ سے روزوان ایدر اور موسیٰن علیہ آپ بھی بتائیں نا اتنے سینئر ٹلنٹ اور بالر ہیں ان کو کیوں نہیں کھلایا جا رہا ٹھیک ہے زیشان ایدر کال کرنے کا شکریہ آپ کا ٹھیک ہے جی لوگ بھی بات کر رہے ہیں وہاں پریاز کی ہم بھی بات کر رہے ہیں لیکن جب وہ ٹیم میں ہوتے ہیں تو پرفارمنس ان کی بھی ملی جولی رہتی ہے اب جس میچ میں پاکستان نے 4-4-4 444 رنز کروای تھے انگلینڈ سے اور بائی دوئے اسی گراؤن میں اغلا میچ بھی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہوتا ہے اس میں وہاں بریاز صاحب نے سو سے زیادہ رنز دیئے تھے تو اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ٹیم میں نہیں ہے تو ہمیں وہ بہت ہی بہترین اور اچھے بولوں لگ رہے ہیں جب وہ ٹیم میں آتے ہیں تو پرفارمنس تو مور اور لیس سیم ہی ہوتی ہے آپ کیا کہیں گے رزوان صاحب آپ آپ خود ہی جواب دے دیتے ہیں پھر سوال ہی نہ کیا دیکھیں بات یہ یہی تو پرابلم ہے میں نے اب بھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہا آپ سے کہ ہم دوزار سترہ میں جیتی تھی ہم کنٹینو رکھیں گے دوزار سترہ سے لے کے دوزار انیس تک بھی وہ چلے گی یہی تو میں کہتا ہوں اگر دو تین میچوں میں ایک بولر نہیں پرفارمن کر رہا ایک بیٹس میں اب شویب ملک کی اس وقت فرنکلی سپیکنگ جگہ نہیں بن رہی کیوں بھئی بیٹس میں تو ڈیلیور کر رہے ہیں پرابلم کہاں آ رہی ہے بالنگ میں آ رہی ہے بولر اب جب شداب جائے گا دیکھیں ایک نیا اب بات یہ جیل ہے لیکن کون کرے گا یہ مکی ایتر کرے گا مکی ایتر صرف سٹائل مارے گا باہر بیٹھ کے ایکشنز دے گا وہ کچھ نہیں کرے گا ازر محمود کچھ اب وہ اپنا ایک اور دوست بھی ٹیم کے ساتھ لگانے میں کامیاب ہو یہاں تو دوستیاں چلتی ہیں یہ کوئی نیا پاکستان نہیں ہے لوگ ایسی غم غم غلط فہمی کا شکار ہے یہ سیم ورڈ ٹیکٹکس چل رہی ہیں نواز شریف برا تھا تو بھئی نواز شریف نے کم از کم ایک اچھا تگڑا چیئرمن تو لگایا تھا نا نجم سیٹھی نے کچھ نہ کچھ چلیں اس نے وہ تو ایک انڈیا والے بگ تھری والے معاملے میں کچھ کیا لیکن پی ایسیل اس کا برین چیلڈ تھا پی ایسیل اس نے آپ کے آپ کے کرکٹ کو دیا چلیں تو یہ احسان مانی صاحب تو انگلنڈ سے نہیں نکلتے پتہ ہی نہیں چلتا ہیں کہاں ہیں چلو وہ تو لمبی ڈیبیٹس ہیں اس کے سپیسیفک شوز بٹھیں گے تو پھر نہ کریں ڈیبیٹس جو یہ کر رہے ہیں کرنے دیں لوگوں کا بھی ٹائم کیوں زائے کر رہے ہیں اگر لوگوں کو پتہ ہے مطلب ہے خیرپور میں میرپور میں ازاد کشمیر میں سعودی عرب میں لوگوں کو پاکستان کی ٹیم کا پتہ ہے کون سی ہونی چاہیے جو یہاں لار میں بارہ بارہ لاکھ روپے لے رہے ہیں انہیں نہیں پتہ کہ پاکستان کی کون سی ٹیم میں آنی ہے بات بلکل ٹھیک ہے جی یہ لوگوں کی جو جذبات ہیں ان کی درجمانی لوگ کرتے ہیں جب کالز کرتے ہیں تو ایسے ہی ہے لوگ اندر سے مایوس ہیں کہ پاکستان کی جو پرفارمیس ہے وہ کیوں ہے اس طرح بری پرفارمیس ہے ورن کپ بلکل سر پر کھڑاوا ہے وزید ایک کالر ہے اسلام علیکم وزید ایک کالر ہے علیکم اسلام شاید بات کر رہا ہوں راول زنگی سے جی کہیے کیا کہیں گے میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی جو دو میچ ہوئے انگلینڈ کے ہم انگلینڈ میں پاکستان کی تو وہاں پہ تو وکٹ بہت زیادہ بیٹنگ تھی بیٹنگ وکٹ کی وجہ سے تو ہمارے بیٹس میں انہوں نے کافی اچھی پرفارمیس دی ہے لیکن جس طرح انہوں نے بیٹنگ کی ہے تو بیٹنگ اس وکٹ کے ساتھ انہوں نے کافی سلو کی ہے تو وہاں پہ تو انہیں چار سو رنس کرنے چاہیے تھے جو انگلینڈ نے پینتالیس آور میں کر دی ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے بیٹس میں نے بہت اچھی پرفارمیس دی ہے انہوں نے اچھی پرفارمیس دی ہے لیکن وہ وکٹ بلکل فلیٹ تھا اگر کرکٹ کی کوئی بندہ نالج رکھتا ہے تو وہ تو بال بالکل سیدھا سیدھا آ رہا تھا معمولات جیسا پلیئر آرام سے کھیل کے چھکا لگا رہا تھا تو بالنگ 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 کو تو وہاں پہ کوئی help out مل ہی نہیں تھی یہ تو ہمارے بالروں نے پھر بھی اچھی بالنگ کی ہے یعنی تو وہ ہمارا برکس نکال دیتے انگلینڈ کی اور ہماری بالنگ میں کافی یعنی کہ پاکستان کی بالنگ اچھی ہے تو بھی کل نیکس میچ ہوگا ذرا تھا وکٹ سوئنگ یا سین ہوا تو پاکستان کی آپ بالنگ کی پروہ میں دیکھ لینا تو ہمارے پھر بیرس مین سکل کریں گے وہ بانسی وکٹ پہ کھیل ہی نہیں سکیں گے ٹھیک ہے جی کال کرنے کا شکریہ آپ کا وہ کہنے اگلے میچ میں دیکھیں پاکستان کی بالنگ اچھی کرتی ہے لیکن یہ تو آپ کو پسندیا ہوگا آپ کی فیوریٹ محمول اکا انہوں نے کہا وہ بھی بیس کل کرے گا وہ میرا فیوریٹ دیکھیں بڑی صحیح بات جو بڑا اچھا نوٹ کیا اے بی سی ڈی جو بھی کل کرے گا وہ ہمارا فیوریٹ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے شروع میں جب آپ نے وہی میں نے کہا تھا جب پچاس بالے آپ کھیلیں گے ایڈ دے اینڈ اف دے بورڈ سکور بورڈ پہ مسئبت یہ ہے نا کہ ایک سو چالیس بالوں میں ایک سو پچاس رنز لکھے ہوتے ہیں اس میں یہ نہیں لکھو ہوتا پہلی پچاس بالوں میں چار رنز ہیں یا دس رنز ہیں یہ پرابلم ہے اور دوسری بات یہ ہے آپ نے دیکھا کہ ہمارا پینتیس اومار تو تھو تھرٹی سکور تھا وہی مسئلہ دیچے آر لونڈر کا یہ مسئلہ ہے تو اچھ آر لونڈر ہمین این میرا فہی مسئلہ کو واہ بات دنیا میں ہوتا ہے تیس اووروں میں اگر آپ نے ایک سو بیس کیا نا تو نیکس بیس اووروں میں دبل ہوتا ہے سکور یہ ہوتی ہے کرکت مسئلہ ہوئی ہے آر لونڈر کا مسئلہ ہے موکہ ملتا ہے ان کو لیکن وہ ویل نہیں کرتے پی ایسل میں چلتے بیس آفر اور پچاس آفر کا فرق تو ہے نا دیکھیں بات کسی کا کوئی قصور نہیں ہے قصور ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ جو لمبی لمبی تنخواہیں لمبی لمبی گاڑیاں اے سی ٹورز پیٹی ایڈی ایس فلانا یہ جن دن عمران خان صاحب نے بند کیا نا جن یہ قوم پہ ٹیکسیز نہ ڈالے ایم این ایس کے بند کرے ہیں نا یہ ساری چیزیں کرکٹرز دھوپ چھوہوں میں کھیلتا ہے فائدہ بورڈ کے اندر والے لے جاتی ہیں اچھا ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایم ڈی آیا جی بائیس لاکی تنخواہ وہ یہ بھول گیا کہ وہ وہاں سے کتنی بڑی تنخواہ لیسٹر شہر کو اس نے کہاں سے کام پچھا دیا یہ کوئی نہیں دیکھ رہا اس کے خلاف ہیں کیوں کہ وہ نئے آئی ڈیاز لائے گا ان بابوں کو اپنی فکر پڑ گئی کانسپریسی تھیوری شروع ہو گئی اور یار اسے کام جو پرفارم کر رہے تو ٹیم میں بھی یہ ہے جو پرفارم کرتا ہے اس کی تعریف کرنی جائے نہیں کرتا اس کو obviously criticism کا سامنا کرنا پڑھتا ہے اور ابھی تک امامن حلق اچھا کر رہا ہے ساٹھ کی ایویج ہے اس کی میرے خیال میں اور کیٹی شائز اس کو کیا جاتا ہے ہاں ساٹھ ہی کی ایویج سے میں سو بالوں میں سکور بھی کر رہا ہے نا یہ بھی دیکھیں نا وہی آپ کو کاؤسٹ کرتا ہے ٹرائی تو انڈرسٹینڈ ڈی وان ترینٹی وان بہر پتہ ہی اس چاہتے ہیں باقی تو پیاریاں وہ بھی کس کی شاہد افریدی اور عبدالرزاق کی چھیک ہے جی کال کرنے کا شکریہ یہ تو کافی پرانی بات ہوگی ہے آج کے لوگ سے کافی کونٹرویرسی چلی ہے اچھا یہ کیا ٹرینڈ اموزن بھائی کہ ریٹائر ہونے کے بعد پھر کتاب وغیرہ لکھ دی اور اس نے میں اچھا یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے برا کیا اس نے اچھا کیا اور کریکٹر اساسینیشن یہ تو ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے بس میں اور اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا بہت اب کیا کتاب بیچنے کے لیے نہیں بہت جو بھی ہے I don't want to comment on this یہ میں اس چیز کے شروع سے خلاف ہوں اس لیے اس پہ بات کرنے ہی فضول ہے کیوں کہ جب آپ ساری زندگی یہی تو مسیبت ہے جس وقت ہم بھابے ہو جاتے ہیں مرنے کے قریب پھر مسلح یاد آتا ہے پہلے کیوں نہیں یاد آتا جب جوانی ہوتی ہے آج ساتھ بات ہم سرفراز کی بیچ میں کر رہے تھے اب سرفراز تھوڑا بیٹنگ آرٹر ذرا تھوڑا اوپر ان کو کافی criticism کا سامنا کرنا پڑا کہ بھائی تھوڑا اوپر آپ تشریف لے آئیں کافی نیچے ساتھویں آٹھویں نمبر پہ آپ چلے جاتے ہیں تو فائدہ کوئی نہیں تب اس کھیلنے کا اب دیکھیں ہمارے وکیٹ کیپر ٹھیک ہے وہ کپتان بھی ہیں لیکن اگر دوسرے ملکوں کے وکیٹ کیپر پہ نگاہ دھڑا ہی جائے تو to be very honest کہیں آس پاس بھی سرفراز نظر نہیں آتے بٹلر ہیں بیرسٹو ہیں انگلینڈ کے ہی آپ بات کر لیں پھر انڈیا ہے آسٹیلیا کی بات کریں نیوزیلینڈ ڈی کاؤک ساؤت افریقہ کی کسی بھی ٹیم شائے ہو پہ ویسٹن بہترین بیٹس مین بھی ہیں تو آس پاس بھی نظر نہیں آ رہے اب ان کو خود احساس نہیں ہونا چاہیے کہ جی تھوڑا اوپر آجئے اب یہ گیم فینش تو نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا پہلا دوسرا match جو تھا پاکستان چیز کرنے والا تھا یہ چیز کروا دیتے یہ 41 رنج کیا انہوں نے 30 آٹ بالوں پہ تو بیگ ہیٹنگ ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ سنگل ڈبل کرتے ہیں آرڈ باؤنری مل جاتی ہیں ان کو تو یہ کیوں نہیں اپنی بیٹنگ پہ اس طرح بیٹنگ آرہ سے کیا رہا بڑی محضت کے ساتھ دیکھیں ہم نے کیا سرفراس کو کیپرنگ کے لیے سے بنایا ہے کفتان ہم کئی بار موقع ملا یا بتا نہیں ڈرتے ہیں شاید یہ اوپر آنے سے کئی بار کو کہہ چکے ہیں کہ آپ کھیلیں میڈیا ہے لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن ہم بتا نہیں یہ آتے ہیں ساتھے نمبر پہ ان کا ریکارڈ دیکھیں ان کا ریکارڈ دیکھیں پتہ دی کیا وجہ ہے اور انگلین کا میچ ہو رہا تھا بادروں کو سکور پڑھا تھا سرفراس کھڑے آرام سے نہ کسی بادر کو سمجھا رہے ہیں نیکس کا جا رہے کہ تو یہاں بال کر بلکل چپ کھڑے بادروں کو سکور پڑھا فیلٹر بھی دیکھ رہے چھوڑ کر یہ کیا ہو رہا ہے سکور رہے ہیں اتنا ہمارا کہ ان کو ہوش ہٹھکانے کے چلے کہ کیسے کھیلے ہوں بلکل دوسری بات یہ کہ ان کو چاہیے اوپر آئے کھیلے ورلڈ کپ آگے آرہ دو میچیز ہیں اوپر آئے ٹیم کو لے کے چلے عمران خان کیوں آگے بڑے کیونکہ وہ ٹیم کو لے کے چلتے تھے ورلڈ کپ دیکھ لے فائنل میں وہ آئے تھے اوپر آئے تھے بیٹنگی تو سکور کر دیا تھا سرفراس کو دلیر ہونا چاہیے آگے ورلڈ کپ بڑے میچیں انڈیا کے ساتھ میچ ہوگا کے ساتھ ٹیم میں جگہ ہی نہیں ہے میں نے اس وقت کہا تھا تو لوگ کہہ رہتے ہیں جی ریسٹ ہوتا ہے بھئی ورلڈ کپ سر پہ ہے میں نے کہا تھا نا شویب ملک کپتانی کرے گا ورلڈ کپ میں آپ نے کہا نہیں کرے گا تو میں نے کہا کیوں نہیں اس کو بھیجا یہی وجوہات ہیں آپ کی ٹیم جو ہے وہ اس وقت ٹوٹل ڈسٹرکشن کا شکار ہے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آرہی ہے کہ ہم نے کرنا کیا یہی پرابلم ہے اور نو بڈی ایلس پی سی بی is to be blamed for اسلام علیکم السلام علیکم بتائیے کون سب کہاں سے جی آواز آ رہی ہے آپ کی جی کال drop ہوگی ہے اچھے ٹھے بیٹنگ آرڈر میں ہم بات کر رہے ہیں ملک کی اور حفیظ کی اب ان کی جگہ کیسے بنے آپ پہلے تین اوپر کے سیٹل نظر آ رہے ہیں انکلوڈن چوتھے نمبر پہ ہارس وہ بھی بڑا جو اس نے رن اوٹ ہو گیا otherwise the way he was بیلکل فارم میں نظر آئے اور جس طرح کھیلے پھر اب جگہ کیسے بنیں کس کی جگہ پہ اگر شیپ کو کھلانا ہے میں نے تو آپ سے کہا جگہ نہیں بن رہی شاید آپ اندر آ جائے گا جگہ تو اس کی واقعی نہیں بن رہی اب یہ تو understood ہے لیکن پھر وہ یہ ہے کہ آپ کس کمبینیشن کے ساتھ جا رہے ہیں دیکھیں ویننگ کمبینیشن وینیشن میں نہیں مانتا میں مانتا ہوں کہ جس وقت اقارڈنگ ٹو اپنینٹ ان کی کیا strengths ہیں ویکٹ کیسا بھی کرے گی everyday is a new day and everyday is not a sunday اور روز آپ نے different plan کے ساتھ اپترنا ہے جب آپ different plan یہی بڑی ٹیموں کی کامیابی کا راز ہے اچھا آپ یاسر شاہ کو کہہ رہے تھے کہ ان کو ہونا چاہیے پچھلے پروگرام میں کہہ رہے تھے دو سپنر ہونے چاہیے شاداب ہوگا تو یاسر کی جگہ نہیں ہے میرے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں میں نے آپ سپنر کہا تھا کہ ہونا چاہیے چلو ٹھیک ہے اب تو خیر شاہدہ آپ واپس جا رہے ہیں اس سے کتنا فائدہ ہوگا کیا وجہ یاسر is not a one day baller دیکھیں اس کے وہ ہے دیکھیں ایک یاد رکھیں mentality ہوتی ہے ہر player کی یاسر کی جو mentality ہے وہ test match والی ہے لمبے match کا گھوڑا ہے وہ یہ جو shorter format ہے اس کا confidence نہیں ہے وہ بھی play in کا قصور ہے PCB کا یہ وہ بھی selector کا قصور ہے اگر اس کو matches دیتے اس کو آپ نے پہلی tag out کر دیا no you are only for test matches that is the program تو اس سے performing ہی نہیں ہوتا سر نہیں ہوگا نا آپ کو دو program کریں چار program میں بار بٹھائیں پانچویں میں پھر لائیں نہیں ہوگا مجھ سے آپ اس پہ بیٹ کر لیں بھئی آپ نے اس کو groom ہی نہیں کیا اس طرح آپ نے اس کو پہلے دن کہا دیا نہیں آپ صرف test match کلیں گے تو پھر یہ ہی ہونا تھا حسنین 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 یار وہ ابھی 18 سال کا ایک بچہ ہے میں نے آپ سے کہا تھا اس کو ساتھ رکھیں اس کو groom کریں اس کو بتائیں ایک سو پچاس ڈیزنٹ مین کہ ایک سو پچاس سے وٹے جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی batsman جو ہیں وہ گھر بھاگ جائیں گے ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھئی بریٹلی تو آشرہ بختر کتنے بڑے بڑے فاس بولر تھے کوئی بھاگ گیا تھا کوئی نہیں بھاگتا تھا تو ابھی تو دیکھیں اتنے گیرز آگئے ہیں کرکٹ میں ہر چیز تو آپ کی cover up ہوتی ہے تو در کس چیز کا ہے بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب چلے اس match 2 ہم آرگئے لیکن آگے 2 matches پڑے ہوئے آگے World Cup ٹیم کچھ چاہیے کہ وہ بہتر کرے اور آگے World Cup بڑے match چھے انڈیا کے ساتھ match تو آمیر کا میں چاہتا ہوں کہ اگر آمیر واپس آگے تو ایک balling میں جان آجائے کہ آمیر کے آنے سے کیونکہ جب ایک senior baller ہوگا جنجے کے ساتھ تو ان کو بھی ایک moral بلان ہو جاتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آمیر اگر اپنی اس بیمارے سے جلدی نجات پالت اور ٹیم میں ہے تو پہتر ہوگا کتنی بدقسمتی ہے یہیں بیٹھ کے ہم آمیر کے بارے میں کہتے تھے ایک liability ہے اس سے ball نہیں پہنچ رہا اور آج یہ وقت آگیا ہے کہ ہم آمیر کے لئے defend کر رہے ہیں میں اس فیور میں تھا کہ اس کو ہونا چاہیے دیکھیں میں آپ مجھے یہ ٹیم دے دیں اب ہی دے دیں مجھے یہاں سے یہیں سے دے دیں میں یہاں بیٹھ کے پاکستان میں بیٹھ کے آپ کو ٹیم کھلوا کے دیتا ہوں اگر آپ کی ٹیم نہ جیتے ایک تو سب سے پہلے یہ جو an army of officials جاتے ہیں ان کا کیا رول ہے یہی ٹیم یہی ٹیم یہی ٹیم یہی ٹیم یہی ٹیم یہی ٹیم جو کھیل رہی ہے with minor changes آپ جو available option ہے let's suppose آمیر ہے ہم اس پہ چلے جاتے ہیں یہی چلائیں ٹیم دیکھیں ہاریس سوہیل جو ہے نا فائم اشناب بار ہو گیا نا دیکھیں چار فائز بالر کے لانے میں آپ کو ٹیم دے رہا ہوں آپ کی حسن علی آمیر شاہنشاہ فریدی اور چوتھا آگیا آپ کا شہداب خان چار بالر ہو گیا آپ کے اس کے بعد آپ اماد کے ساتھ جانا چاہتے ہیں نہیں جانا چاہتے شویب ملک کو لے لے گر اسے بال ضرور کروائیں you need a off spinner اور شویب ملک can deliver ور اگر اس کو آپ پانچ چھے ور دیں گے وہ آپ کو وکٹے دے گا اس کے بعد اوپر تو آپ کی ٹیم سیم ہی ہے اس میں تو کوئی ضرورت ہاریس سوہیل سے بالنگ کیوں نہیں کروا رہے کروائیں اچھی بالی بال وہ کرتا ہے تین تین چار چار آؤٹ بھی کر دیتا ہے ایک دو تو وہ آرڈ وکٹس دے ہی دیتا ہے اسے کرائیں اوپر وہ ہی آپ کے تین ہے یہاں تو مین بالر سے وکٹ نہیں نکل رہی تو ہاریس تو نکالے گا تو نکالے گا اچھا چینج کرنی ہوتی ہے سٹرٹیجز بنائیں موسن صاحب کہہ رہے تھے ایک ٹرنمنٹ جی جاتے ہیں پھر آگے پچاس سال اسی کی بات کرتے ہیں تو خیر ابھی تو دو سال ہوئے ہیں تو میں اسی کی بات کروں گا چیمپینس ٹوفی کی پاکستان جیتا لیکن اس کے ایک مین وجہ یہ تھی دورنگ دا میڈل آورز پاکستان آؤٹ کر رہا تھا انگلینڈ کے خلاف سمی فائملے ہم بات کر رہے ہیں خیر انڈیا خلاف تو اپننگ سپیل اچھا ہو گیا آمیر کا تو میڈل آورز میں گیارہ سے چالیس آورز کے درمیان کا پیرڈ ہوتا ہے اس میں ہم نے ریگولر جو ہے انٹرول سے وکٹینل ہی جس کے وجہ سے پاکستان نے اچھا پرفارم کیا اور وہ ٹورنمنٹ بھی جیتا ابھی یہ ہے کہ کیا وجہ پاکستان آؤٹ ہی نہیں کر رہا دو تین دو تین کھلاڑی آؤٹ کر رہا اس کی کیا وجہ ہے کیا ہو گیا ہر دن نہیں ہوتا ہے یہ بار ٹھیک ہے لیکن اب دیکھو چیمپینڈ ڈرافی میں حسن ڈلی نے کافی اچھی بالکل کافی اچھی بالکل کافی اچھی بالکل شہدار نے بڑی اچھی بالکل لیکن یہی اب ہر دن نیا ویلڈ کپ ہے یہ تو نہیں کہ چیمپینڈ ڈرافی لیکن کوشش پوری ہوگی انشاءاللہ امید دے کہ یہی بالکل آگے آن جان میں ٹیم کو جتوا کے دیں گے اچھا کریں گے امید کرنا چاہیے اور جو ہمارے کوچ ہیں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک میچ کھلایا پھر دو میچ پھٹھا دیا اس طرح جو ہوتا ہے مرال ڈاون ہو جاتا ہے بالکل بولر کا شہدار کی آفسی ہوئی ہے تو امید دے کہ ٹیم میں اس پر اچھا پراؤنٹ کریں گے ٹھیک ہے اچھا محسوس آپ میچ ہم ہار گئے دونوں پہلا میچ ہم کلوز ہارے دوسری وڈیائی کی بات کریں جتا ہوا ہار گئے یوں کہ جتا ہوا ہار گئے مطلب تین عوروں میں بتیس چاہیے تھا وہ بھی ہم سے نہیں ہوا تو ریکارڈ ہو جاتا سیکھنڈ آئی ایس چیز کا کتنی شاندار موقع تھا جو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے ہم میچ ہارے تیسے میچ میں بالکل ونسائیڈ میچ ہارے اب دو میچیز ہو رہا ہے اب اس میں بھی مزید کچھ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر ہم وہ بھی ہار جاتے ہیں تو اس میں سے مجھے ہسی آئی گی آپ کے اس بات پہ کون لان کر رہا ہے میں یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں اس سے کچھ ملے گا سیکھنے کو وڈ کب سے پہلے دیکھیں میری بات سنیں اگر لان کرتے نا پاکستان کی ٹیم دنیا کی سب سے بہترین ٹیم ہوتی ہے لیکن صرف مائنر چینجز کوئی میجر کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے دیانتداری ایمانداری اور سب سے بڑھ کے پاکستان سے محبت چاہیے جو ڈالر سے محبت ہے اسی لئے ایک سو پچاس پہ چلا گیا ہے قائد اعظم سے محبت کریں اپنے ملک سے محبت کریں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ پاکستان کی اندر ٹیلنٹ کی ایمانداری کی ٹھیک ہے بھی ایمان ہے لیکن ایماندار بھی تو آنا پی سی بی کو چنگل سے نکالے بغیر رضوان صاحب کوئی چینج نہیں آ سکتی کلین پی سی بی and who is going to clean this عمران خان کریں گے اگر عمران خان صاحب نے کلین کرنا ہوتا تو سب سے پہلے یہ جو جو سپارٹ فکسر سرٹیفائیڈ جسٹس قیوم کی رپورٹ موجود ہے وہ لوگ نہ ہوتے ساد آصیف کے بارے میں آپ ذرا بات کرئے کہ موقع ملا ان کو پہلے ٹی ٹوئنٹی میں رن اٹھ ہوگے پہلے ڈی آئی میں بارش ہوگی آئینی بارش دوسرے اور تیسرے ڈی آئی میں جو ان کو موقع ملا تو پھر انہوں نے دکھایا جو ہم انہوں نے سٹریک ریٹ بھی اچھا تھا اور دکھایا کہ ہاں وہ پاور ہیٹنگ کر سکتے ابھی خبر جیسے آ رہے کہ آصیف کو رکھا جائے لیکن پیسی بھی نہیں کیا لیکن اچھا صحیح نا کہ آصیف آ جائے لیکن ایک بار اپنا نوٹ کیوں کہ آصیف نے پچاس سکور کیا دونوں میچوں میں ابھی بہت آگے جاتے تھے لیکن ان کو آگے کھیلنا چاہیے تھا غلط شارٹوں نے کافی کھیلی بھی یہ کھیوا ہون ہے اور دمچنے سکور کر دیں بہت آئی کے فرنچ票 کو بڑھائیں انکہیں انچری کی اگلی باغ پا جرانے ہم کے شد آئی اسکار کہ پچاس سے بہت آئی کے بہت آئی مہ بیچ خ obsolрей چاہوں کا دیکھیں پچاس نہیں کر کسٹ Britain وی�� کھانے's کے بڑھ اس آئی کے بڑھ آئی ایک سو بلیس اور تین سو بالوں کا فرق سمجھنا ہوگا بس یہی ہے فنشنگ نہیں کرتے یہ ٹھیک ہے رہا سمان ٹھیک ہے جی تینکیو میرے مچ اب دونوں مہمانوں کا ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ناظرین کل اب چوتھا میچ کھیلا جائے گا او ڈی آئی کا اور پھر سنڈے کو جو ہے وہ پانچمہ میچ اس کے بعد پھر ورلڈ کپ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا دو پریکٹس جو گیمز ہیں وہ کھیلے گی پاکستان کی ٹیم ابھی ٹائم اتنا بچا نہیں ہے پچھلے کافی عرصے سے جو ہے یہ تنقید کا سامنا ٹیم کو کہ ابھی تک وننگ کمبینیشن پاکستان نہیں بنا سکا ورلڈ کپ سے پہلے موقع بھی ملا پانچ میچز ان کے تھے آسٹیلیا کے خلاف اور ابھی انگلینڈ کے خلاف جو کہ انگلینڈ میں جو کہ ورلڈ کپ کی دو فیورٹ ٹیمز ہیں ان کے خلاف ان کو کھیلنے کا موقع ملاتا لیکن اس سے کچھ برپور فائدہ ہم نے اٹھایا نہیں ہے اور جو پلیئرز ہیں ابھی بھی وہ انسرٹن ہیں کہ کون کھیلے گا کون نہیں کھیلے گا آئی ہوپ کے جو آنے والے دو میچز ہیں اس میں پاکستان بہتر کرے اور اٹھ لیسٹ ورلڈ کپ سے پہلے اپنا جو وننگ کمبینیشن ہے یا بیسٹ کمبینیشن ہے وہ ڈھونڈ سکے اگلے پروگرام تک ازار دیجئے گا اللہ حافظ